ایپیسوٹ کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں وہ جو چھوٹکی لڑکی ہوتی ہے وہ کونگ پر گصہ کر رہی ہوتی اور کہہ رہی ہوتی ہے کہ آپ یہاں ویش سائیڈ میں کیوں آگئے کیا اس اول مین نے جو آپ سے کہا تھا آپ اس کی بات کو سچ مان کے یہاں پر آگئے ہیں کونگ کہتا نہیں میں یہاں آنا نہیں چاہتا تھا وہ تو وہ گلی اچھی لگ رہی تھی اس لئے میں ادھر گز گیا تب ہی یہاں پر ایک اور بندہ آ چکا ہوتا ہے اور وہ کہہ رہا ہوتا سر بتائیے آپ کو کس طریقے کے سلیوز چاہیے ہمارے پاس ہر طریقے کے سلیوز ہے آپ کو کون سا لیول والا بھی چاہیے کیونگ کہتا ہے کیا یہاں پر لیول بھی میٹر کرتے ہیں وہ بندہ اپنے بارے بتانے لگتا ہے کہ یہ بھی ایک طریقے کا سلیو ہے لیکن یہ اب ایک سپیشل سلیو ہے کیونکہ یہ کلٹیویشن کرتا ہے اور سانتی سانت یہ لوگ سلیوز بیشتے بھی ہیں مطلب جس طریقے کا آپ کو سلیوز چاہیے بڑا لیول کے لئے زیادہ سپریٹ سٹون کا استعمال کرنا پڑے گا اور جو چھوٹا والا ہے اس کے لئے تو پتا ہے کم سٹون کا استعمال کرنا پڑے گا جس طریقے کا چاہتا ہے ویسا مل سکتا ہے اسے لیکن وہ لڑکی چلانے لگتی اور کہہ رہی ہوتی ہے ہم یہاں پر کوئی سلیو لیول خریدنے بلکل بھی نہیں آئے ہیں اور تم یہ سب دھندہ کر رہے ہو کیا فرق ہے انسان اور تمہارے جیسے حیوان میں لیکن وہ جو بندہ ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے اگر تم لوگ کو نہیں خریدنا ہے تو تم لوگ یہاں سے نکل کیوں نہیں جاتے ہو یہاں رہے کے وقت کیوں گروہ بات کر رہے ہو کونگ اس سے کچھ چیز دے رہا ہوتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ دیکھو ہم یہاں پر کوئی مصیبت نہیں چاہتے ہیں تو وہ بندہ کہنے لگتا ہے اگر تم یہاں پر کچھ خریدنے نہیں آئے ہو تو یہاں کیا کرنا چاہتے ہو کونگ اسے کچھ ہائی لیول کے سٹونز دے دیتا ہے لگ بک دس سٹونز دے دیتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم فلال ابھی انہیں رکھ لو ہم پہلے دیکھ کر آتے ہیں اگر ہمیں کوئی پسند آیا اس کے بعد ہم تمہیں بتائیں گے کہ ہمارے ڈی سیزن کیا ہونے والا ہے پھر وہ لوگ چلے جاتے ہیں یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ آرام سے دیکھ لینا کوئی بھی ٹینشن نہیں ہے لگن جاتے جاتے وہ بندہ اس لڑکی سے یہ بھی کہنے لگتا ہے کہ جو اس دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور رہتا ہے وہی سب کے اوپر راج کرتا ہے اور جو کمزور ہوتے ہیں ان کے لئے کچھ بھی نہیں رہتا ہے اگر ہم ان سلیپس کو نہیں بیچیں گے تو یہ کبھی بھی ساہ طاقتور نہیں بن پائیں گا اور ہمیشہ ان بڑے لوگ کی گلامی ہی کرتے رہیں گے اس لئے تم میری بات کو سمجھ رہی ہونا پھر یہ لوگ جب سازہ دور آ جاتے ہیں تب وہ کونگوں سے پوچھ رہی ہوتی ہے کیا اس نے جو کہا وہ بات بلکل سچ ہے کونگ کہہ رہا ہوتا ہے ہاں یہ بات تو بلکل سچ ہے کہ جو کمزور رہتے ہیں وہ ہمیشہ طاقتور کے پیروں کے نیچے دبے رہتے ہیں اور اگر ہمیں ان لوگوں کو بچانا ہے ان سلیپس کو بچانا ہے مطلب بھی سوچ رہتے ہیں کہ بیکار میں گریب ہے اس کو بچانا ہے تو سب سے پہلے تو انہیں خریدنا پڑے گا اس کے بعد ان بندوں کو اور طاقتور بنانا پڑے گا تاکہ کوئی بھی طاقتور بندہ اسے واپس سے اپنا نوکر نہ بنا پائے کونگ اس سے کہہ ہی رہا ہوتا ہے کہ یہاں پر ذرہ سمل کے رہنا کیونکہ یہاں پر کمزور لوگ بلکل بھی نہیں ہیں بہت سارے شاتر اور طاقتور لوگ بھی ہل جب وہ جا رہے ہوتے تب وہ سنتے ہیں کہ دو بندے باتیں کرتے رہے ہوتے ہیں کہ آج تو گولڈن پریزن آنے والا ہے دوسرا کہتا ہے ہاں میں نے بھی سنا چلو دیکھنے بہت ساتھ مزہ آئے گا اور ایسے کرتے کرتے ہم دیکھتے ہیں کہ سٹریٹ میں پوری بھیڑ اکھٹا ہو جاتی ہے اور سب ہی لوگ اسی گولڈن پریزن کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس گولڈن پریزن میں ایک خاص طریقے کا سلیپ رہتا ہے جو کی بہت زیادہ پاورفل ہوگا اور اسے دیکھنے کے لئے یہ سب ہی لوگ بہت سادہ بیچین رہتے ہیں اور پوری بھیڑ اکھٹا ہو جاتی ہے ادھر ہمیں دکھایا جاتا ہے ایک بندہ گھوڑا گاڑی میں اس گولڈن پریزن کو لا رہا ہوتا ہے لیکن وہ بندہ کچھ زیادہ ہی تیزی کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے کیونکہ نظر اس پر پڑ جاتی ہے اور وہ اس لڑگی کو ترنتی سائیڈ ہٹا لیتا ہے ورنہ آج تو وہ گھوڑا اس کا چپاتی بنا دیتا اور اوپر سے وہ جو گھوڑا گاڑی والا بندہ رہتا ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ذرا دھیان سے دیکھ کے چلو رہا اور راستے سے ہٹ جائے کرو جب بھی دیکھو کوئی گاڑی آئے تو بے وکوف کہیں کہ کوئنگ اس لڑگی سے پوچھ رہا ہوتا ہے تم ٹھیک تو ہو نا وہ لڑکی کہتی ہاں میں ٹھیک ہوں ویسے بالول بچا لی ہے کیونکہ ایک دم ایک سینٹی میٹر کا فرق سے رہ گیا تھا ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ روک دیتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آج کا موسم بہت زیادہ اچھا ہے اور موسم اتنا زیادہ سوہانہ ہے تو آپ کا موڈ بھی بہت زیادہ سوہانہ ہوگا اور ساتھی ساتھ یہاں پر آ چکے ہیں ایک نہیں بلکہ دو دو گولڈن کیج تب ہی ایک بندہ اس کے بیچ میں انٹرپٹ کر کے ایسے چلانے لگتا ہے تو یہ اپنے بندے کو بیزتا ہے اور یہ بندہ کہہ رہا ہوتا ہے پرپل والا کہ تمہیں پتا ہے نا جب بھی میں بیچ میں بات کر رہا ہوتا ہوں تب کسی کو بھی یہ اجازت نہیں ہوتی ہے کہ وہ میرے بیچ میں بول سکے اور اس کا جو گارڈ ہوتا ہے یہ اس بندے کو لے جا رہا ہوتا ہے کیونکہ اب اسے دیکھنے نہیں ملے کہ گولڈن کیج میں کیا ہے یہ بندہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ پلیز مجھے معاف کر دو میں آگے سے ایسا کچھ بھی نہیں کروں گا لیکن پھر بھی وہ بندے کو باہر پھیک دیتے ہیں اور اب یہ جو بندہ ہوتا ہے پرپل والا یہ کہہ رہا ہوتا ہے تو چلی اب شروع کرتے ہیں بینہ کسی دیری کے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں یہاں پر آج دو دو گولڈن کیج آئے ہوئے ہیں اس کا مطلب آج ویلیو بھی بہت ساتھ انکریز ہونے والی ہے جہاں پر آپ کو ایک میلین سپیرٹ سٹون لگتا وہاں پر آج آپ کو تیس میلین سپیرٹ سٹون لگانے پڑیں گے اگر خریدنا ہے تو جانتے ہیں کیوں کیونکہ ان دونوں میں سے ایک مرنے والا ہے اب آگے یہ بتانے لگتا ہے کہ یہ جو دونوں پیپل اس کیج کے اندر ہے یہ لوگ بہت زیادہ ایکسٹر آرڈنری ہے اور ان کی پوٹینشل بھی بہت زیادہ ہے ساتھ ہی ساتھ ان کا جو ریالم ہے وہ کافی ہائی ہے اور یہ دونوں ریالم کے نائنٹ لیول پر ہیں یہ کوئی نارمل چھوٹا موٹا ریالم میں یہ لوگ دونوں نہیں ہوتے گولڈن کے جوالی یہ بہت زیادہ طاقتور رہتے ہیں کون زندہ رہے گا کون اوپر جائے گا اس سے ہمیں فرق نہیں پڑتا ہمیں تو بس مزے لینے ہیں سب سے پہلا کیج کھلتا ہے اور ہمیں اس بندے کو دکھایا جاتا ہے جو بابا آدم کے زمانے کا لگ رہا ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ بس موچ لگا دیا ہے اور یہ بہت ہی تگڑا اور طاقتور لگ رہا ہوتا ہے دوسرا جو ہوتا ہے یہ ہمیں بڑا ہی نازک سا اور روائل فیملی کا کسی بندہ لگ رہا ہوتا ہے کیونکہ دیکھ سکتے ہیں کافی پتلا دبلہ ہے اور اس کے سامنے تو یہ چیٹی جیسا لگ رہا ہے اس لڑکی کو یہ بات ذرا ہی پسند نہیں آ رہی ہوتی اور وہ کہتی ہے کہ نہیں یہ بات ذرا بھی اچھی نہیں ہے کوئن کہتا ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ جو دنیا میں لوگ پیدا ہوتے ہیں تب ہی انہیں اچھ اور نیچ میں باٹ دیا جاتا ہے اچانک سے ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ ایلڈر آ چکے ہوتے ہیں اور وہ ان دونوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں تم دونوں کیا دیکھ رہے ہو وہ لوگ کہنے لگتے ہیں ایلڈر اچھا ہوا کہ آپ یہاں پر آ گئے ہیں ہمیں دکھایا جاتا ہے ایلڈر ہوتے ہیں اس بندے کو اپنی شکتیوں سے روپ ڈالتے ہیں تو وہاں کا جو مالک ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو بیچ میں انٹرفیئر بلکل ہی مت کرو ایلڈر ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ میں اسے اس لئے یہاں سے نکالنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ میرا اپنا نیفیو ہے یاد ہوگا کچھ اپیسوڈ پہلے انہوں نے بولا تھا کہ ان کا نیفیو گائب ہو گیا ہے اس کے بعد یہ جو بندہ ہوتا ہے اپنے دوسرے بندے سے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ جاؤ انسٹرکشن لے کے آؤ اب اس طرف جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان سبھی لوگ کو یقین نہیں ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ سچ مچ انہی ایلڈر کا نیفیو ہوتا ہے اور ادھر کوئنگ کو بھی اس پات پر وشواس نہیں ہو رہا ہوتا ہے ویسے وہ لگتا تو روائل فیملی کا ہے لیکن بڑا ہی کمزور سر لگ رہا تھا اور ایلڈر اس کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں اس بندے کی آنکھ میں آسو آ جاتے ہیں ایلڈر اس سے کہتے ہیں میرے بچے ایک سال میں یہ تمہارے ساتھ کیا ہویا کیا حال بنا لیا ہے تم نے اپنا اور ادھر بھاگا دوڑی ہو رہی ہوتی وہ لڑکی کہتی ہے بردر کیونگ ناکھی یہاں پہ کیا غلط ہو رہا ہے کوئنگ کہہ رہا ہوتا ہے سب سے پہلا تو دیکھو یہ جو گو ہے یہ الکیمسٹ کل کو ریپریزنٹ کرتا ہے یہاں کچھ نہ کچھ تو گڑبر ہونے والی ہے اور ادھر ایک بندہ آ رہا ہوتا ہے سبھی لوگوں سے کہہ رہا سائیڈ ہٹ جاؤ سائیڈ ہٹ جاؤ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے اور پھر وہ اپنے ماسٹر سے جا کر خصور خصور کر رہا ہوتا ہے اور پھر کیا تھا کوئی ان کو بتا چل چکا ہوتا ہے کہ اب یہاں پر کچھ مرچ مسالہ لگنے والا ہے اور یہاں پر بہت زیادہ مزہ آئے گا تب یہ جو بندہ ہوتا ہے سلیپس کا مالک یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھل ہی آپ وائس پریزیڈنٹ کیوں نہ ہو الکیمسٹ یونین کے لیکن آپ میرے لوگ کو ایسے ہی نہیں لے کے جا سکتے ہیں کیونکہ ابھی وہ لوگ وار کے بیچ میں ہیں اور یہ چیز آپ کو شبہ نہیں دیتی وہ اپنے نیفیو سے کہتے ہیں کہ تم ذرا بھی جندہ مزہ کرو تمہیں ان سے ڈرنے کی کوئی بھی زوت نہیں ہے لیکن وہ بندہ کہہ رہا ہوتا ہے دیکھیں آپ کے پاس دو راستے ہیں سب سے پہلا راستہ ہے کہ یہ اس میچ کو جیت جاتا ہے تو آپ اسے آرام سے اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں دوسرا راستہ یہ ہے کہ آپ کو اس کے لئے تیس ملین سپریٹ سٹون پے کرنے پڑیں گے کیا خیال ہے آپ کے لئے لیکن اس بات کو سن کر ایلڈر غصہ ہو جاتے ہیں اور اس کا کالر پکڑتے ہوئے کہہ رہے ہوتے ہیں تمہیں کیا لگتا ہے میرا نیفیو نیفیو نہیں کوئی کھلنا ہونے کی چیز ہے کیا کہ جب من کرے تب ایسا کر دو تب ایسا کر دو لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں آپ رولز کو ایسے نہیں توڑ سکتے ہیں ایلڈر کہہ رہے ہوتے ہیں ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر سو سے بھی زیادہ بندے آ چکے ہوتے ہیں اس بندے کے پیچھے اور یہ سارے اسی کے آدمی رہتے ہیں اور یہ بندہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ الکیمیسٹ یونین سے ہیں تو کیا ہوا اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا ہے اگر آپ رولز کے حساب سے نہیں کھلنے والے ہیں تو آپ کے بھی اوپر کڑا ایکشن لیا جائے گا اور اس کے ساتھ اپیسوڈ بھی ختم ہو جاتا ہے